السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کا ہمارا اسلامی چینل اسلامی کلانی سینٹر میں خیر مقدہ میں خوش آمدید ہے ناظرین آج کا سبق ہمارا سیقول سورة البقرہ میں دوسرا پارہ میں ہمارا سبق یہاں سے ہے یہاں تک 228 تک آیت پڑھ لیے تھے روکو نمبر 12 تک ہو گیا تھا انشاءاللہ آج کے سبق میں یہاں سے دیکھیں گے آیت نمبر 239 سے سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ لوگوں سے نہ چھوٹے تو دیکھئے ناظرین میں سبق شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاق مرتان اطلاق مرتان فا امساكم بماعروف او تسریح بیحسان یہ جو ساتھ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وقف مرخص کی علامت ہے ضرورت کے وقت یہاں پر وقف کرنے کی اجازت ہے یہ علامات وقف ضعیف ہے دیکھئے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور یہ توا جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ علامت وقف مطلق کی ہے یہاں ٹھارنا چاہیے تو توا کے جگہ پر ٹھاریں بہتر ہے باقی یہاں پر اجازت ہے ٹھارنے کی اور جہاں لا دیکھیں لا کے اوپر نہیں ٹھارنا ہے لا رہے گا وہاں نہیں ٹھارنا ہے لیکن اگر آیت کے اوپر لا رہے تو اس کو آیت لا کہتے ہیں یہاں وقف جہاں پر میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو آگے ملے گا تو انشاءاللہ میں دکھاؤں گا آیت کے اوپر جسے آئین لکھا ہوا ہے اسی طرح وہاں پر لا لکھا رہتا ہے تو اس کو آیت لا کہتے ہیں ٹھیک وہاں پر وقف کبھی نہیں ہے برا نہیں ہے وقف کر سکتے ہیں بلکہ آیت ہونے کی وجہ سے وقف جائز ہو جاتا ہے البتہ بوجہ محل وقف نہ ہونے کے وصل بہتر ہے یعنی پہلے سے ملا کر کے پڑھنا بہتر ہے لیکن وقف کرنے کے بعد عیادہ نہیں کرنا چاہئے اگر یہاں پر وقف کر دیئے تو اس کے بعد پھر ادھر سے عیادہ پیچھے سے ملا کر کے نئی پڑھنا چاہئے بلکہ آگے سے پڑھنا چاہئے کیونکہ آیت ہے تو آیت کے وقت وقف جائز ہے اب آگے دیکھئے یہاں پر وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ یہاں پر لا ہے تو یہاں نہیں ڈھرنا چاہیے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ حتى تنكِحَ زَوجًا غَيْرًا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ بعد حتى تنكِحَ زَوجًا غَيْرًا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحًا عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحًا عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْتُمْ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا یہ ذا دیکھ رہے ہیں یہ ذا وقف مجووز کی علامت ہے اس پر وقف کرنے کی اجازت ہے اور اوپر میں جو جیم دیکھے یہ جیم یہاں پر وقف کی ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے یہاں ٹھارنا نہ ٹھارنا دونوں جائز ہیں وَذْكُرُوا نِعِمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْسَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاذْكُرُوا نِعِمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْسَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقُوا اللَّهُ الْعَظِيمٌ ناظرین آج کے سبق میں آیت نمبر دو سو اکتیس تک پڑھے رکو نمبر تیرہ مکمل ہو گیا یہ عائن دیکھ رکو کی علامت ہے اس کی علامت ہے رکو نمبر تیرہ تک پڑھ لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہاں سے دیکھیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اپنے دوست حباب میں سواب جاریہ کی نیت سے شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ